السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے جو ایک ٹاپک لے کے آ رہے ہیں پہلے آپ لوگ کو پتا ہے چینل پر ہم نے کور کیا ہے کہ ائرپورٹ سے کیپٹل سمارٹ سیٹی ایف ایلیون سے کیپٹل سمارٹ سیٹی اور آج ہم جا رہے ہیں سدر سے کیپٹل سمارٹ سیٹی یہ میرے پیچھے دیکھیں تو اگر آپ پنڈی یا اسلام آباد کی رہنے والے ہیں اور آپ واقف ہے تو یہ مری روڈ سدر میٹرو سٹیشن جو بلکل پہلا میٹرو سٹیشن ہے اگر آپ سدر سے ہیں اسلام آباد سے پیٹھ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ کا صدر سے لے گئے کیپٹل سمارٹ سیٹی تک دسٹنس دوسری جیز ہوگی رنگ روڈ کہاں پہ ہے تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے رستے میں کیا کے ملتا ہے سامنے میں نے جی ایچ کیو ہے اور اب میٹر کو ہم کرتے ہیں اپنے زیرو تو یہ ہے آپ کا میٹر ہو گئے زیرو یہ جو راستہ ہم نے چوز کیا ہے یہ راستہ آپ کا کاسم بیس کے ساتھ سے ہوتا ہے وہ دمیال روڈ دمیال روڈ سے چکری روڈ اور چکری روڈ کو آپ بلکل نہیں چھوڑیں گے اور بلکل آپ کیپٹل سمارٹ سٹی پہنچ جائیں گے ابھی ہم جس جگہ پہ ہیں یہ بائیس نامر چونگی ہے اور یہاں سے بھی جو ہمارا کپٹل کے ڈسٹنس ہے آن میپ وہ اراؤنڈ اٹھارہ سے بیس کلومیٹر ہے تو ابھی ہم واپس کنٹنیو کرتے ہیں اپنے سفر کو اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کے ہمارا راستہ کے اس طرح کلومیٹر اگر ہم میپ پہ دیکھتے ہیں اس راستے کو تو یہ فورٹی سیون مینٹ سو ٹونٹی فائی کلومیٹرز بتا رہا ہے فرم صدر میٹرو سٹیشن ٹو کیپٹل سمارٹ سٹی کا چکری روڈ پہ جو ایکسس ہے لیکن میں اس راستے کو ریکمینڈ اس وجہ سے نہیں کروں گا بیکاوز آف تر رش بیکاوز آف تر ٹرافک اور یہاں پہ میں جس نام گیا تھا یہ بارہ سے ایک کا ٹائم ہے آگیا آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ ٹرافک کتنی ہے اور مین جو وجہ ہے کہ یہ راستہ نوٹ ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری کوئی اس کی ریکمینڈیشن نہ کرنے کی وجہ نہیں ہے میرے پاس انکہ ظاہری بات ہے یہ بھی ایک راستہ ہے اور اس کے کلومیٹرز دیکھیں تو کلومیٹرز دوسری راستوں کی بنسبت کم ہیں اگر آپ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کا سب سے شورٹسٹ آستہ وہ ہی ہے لیکن ہر بندہ ائرپورٹ سے دیکھ سائٹی تو نہیں جاتا اچھا ابھی جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں یا جو میری پیچھے آگے لوکیشن ہے بھی چکری روڈ ہے یہ اور ابھی تک جو آڈیا کی طرف سے ٹوٹی پوٹی انفرمیشن ہے اس کے حساب سے جو چکری روڈ پہ انٹرچینج بنتا ہے وہ یہ لوکیشن بنتی ہے یہ لوکیشن اگزیکٹ میرا شریف اور آرکھرم سیٹی کو پراؤس کرنے کے پار اگر آپ کا موک کپٹل سمارٹ سیٹی کی طرف ہے تو یہ وہ پوائنٹ آتا ہے ابھی یہاں پہ آس پاس کوئی کنسٹرکشن ہے سچ نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس چیز کو ایک پوسیبیلٹی کنسیدر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا آنے والا ٹائم میں رنگ روڈ کا انٹرچین ہے اگر اگر رنگ روڈ کا انٹرچینج یہ بنتا ہے تو رنگ روڈ کا چوتھا انٹرچینج ہوگا اس سے پچھلا روڈ اس سے پچھلا آپ کا چکری روڈ اور اس سے بچھے آپ کا انٹرچینج کا سٹارٹ پوائنٹ ہوگا تو ابھی یہ چیز میں پھر ایک بار کہوں گا کہ یہ چیز کنفرم نہیں ہے کیونکہ آرڈیا کی طرف سے کوئی ابھی ماسٹر پلان اس طرح منظریاں پہ آیا نہیں ہے یہ پرانا جو ماسٹر پلان تھا اس کے سافت سے لوکیشن بن رہی تھی وہ یہ لوکیشن ہے اب اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ سردر سے یہ کتنا دور ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماری کپٹل سمارٹ سیٹی کتنی دور ہے جو رنگ روڈ کی لوکیشن ہے اس تک اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے اراؤنڈ 23 کلومیٹر ہیں اس میں ہم نے ایک دو یوٹرن لیے ہیں جس وقت سے ایک دو کلومیٹر ایکسرائیڈ ہو چکے ہیں تو یہ تھا رنگ روڈ کی لوکیشن میں دوبارہ ایک بار کہوں گا کہ یہ چیز کوئی کنفرم نہیں ہے اگر کل کو کچھ آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کنشل آپ کو مل جائے گی اب یہ لوکیشن دیکھنے کے بعد ہمارا مو دوبارہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی طرف ہے اور تقریباً تھوڑے ہی فاصلے کے بعد آپ کو آپ کی رائٹ سائیڈ پر کیپٹل سمارٹ سیٹی کی پہلی انٹرنس نظر آجیتی ہے جو کہ یہ ہمارے بالکل سامنے ہیں تو آئیں ذرا کنچنیو کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً لگے ہیں 29 کلومیٹرز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بالکل پیچھے کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے اور آج ہم نے آپ لوگ کو ایکسس دکھائی ہے جو وہ ہے جگری روڈ ایکسس شروع کیا تھا ہم نے سفر سدر سے اور انڈ کر رہے ہیں جگری روڈ ایکسس پہ اب تھوڑا صاحب کو ایکسس کا بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا جگری روڈ ایکسس ہے یہاں پہ آپ کو بیک بیوٹیپل سا انٹرنس ملتی ہے اور یہاں سے آگیا آپ کا روڈ مین آتا ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے جگری روڈ سے اور جاتا ہے کرتا کرتا ہے اوورسیزیز تک اب باقی جو اندر کی ویڈیوز ہیں باقی جو سائٹی کے اندر کی ویڈیوز ہیں وہ سارا کچھ آپ کو باقی ڈیفرن 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 ڈیوز میں ملے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل وہ سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی کیمدی رائے کا لازمی ہمیں بتائیں تینکیو فور واشنگ